ناظرین پاک اسپیشل کے اس اپیسوڈ میں خوش آمدید پاک اسپیشل میں آج کا موضوع ہے پاکستان کے مشہور پوشاک یعنی لباس پاکستان کے مشہور لباسوں میں سب سے پہلے ہے پردہ پوشی عام خیال ہے اور بڑوں سے سنا ہے کہ پردہ پوشی نیکی کا کام ہے کتنے نیک ہیں صاحب اقتدار کہ ہر ساتھ دینے والی کی پردہ پوشی اس انہماک سے کرتے ہیں کہ کوئی کونہ بھی اوریاں نہیں رہنے دے ایسے قوانین وضع کرتے ہیں کہ کوئی شخص ان پر کوئی الزام دھرے تو مکمل ثبوت بھی خود ہی فراہم کرے ورنہ حوالات کی ہوا کھائے اور خود جب چاہیں کسی پر بھی کوئی الزام لگا کر برسوں اندر بٹھائے رکھیں یا بغیر الزام لگایا ہی غائب کر دیں بھائی پردہ پوشی نیکی ہے لیکن اس نیکی سے سب کو سرفراز کریں چاہے وہ حامی ہو یا مخالف کیونکہ سیاست میں کوئی مستقل حامی یا مخالف نہیں ہوتا کسی کو بدنام اور عصوہ کر کے آپ کو کیا ملے گا جو کوئی کروڑوں عربوں کھا گیا ہے اسے بھول کر جو آج کھا رہا ہے اسے روکی ہے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچیں اور آئندہ آنے والی نسل میں ایسا ضمیر پیدا کریں کہ پردہ پوشی کی نوبت ہی نہ آئے پاکستان کے مشہور پوشاک میں دوسرا پوشاک ہے روحانیت کا لبادہ کوئی دن دور گئے کہ چوڑ ڈاکو ننگ دھڑنگ جسم پر تیل مل کر رات کی تاریکی میں لوٹا کرتے ہیں آج کل چوڑ ڈاکو بھی خاصے محذب ہو گئے اور وہ کوئی نہ کوئی لبادہ پہن کر لوٹتے ہیں آپ نے اکثر اخباروں میں پڑا ہوگا یا خبروں میں سنا ہوگا کہ فلان نے روحانیت کا لبادہ اڑ کر یہ کر دیا فلان نے فلان اڑ کر یہ کر دیا ایسے لبادے نہ ہو تو چوڑ ڈاکو بلکل اریان ہو جائے معاشرے میں ننگے ہو جائیں پھر ان کو پکڑنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں جنہیں اللہ علیہ لوہی عدا کی کرے گا کوئی شکریہ